محمد حضورتی محمد حضورتی ایرے غیرے کی بس نہیں ہے یہ فاطمت الزہرہ کی بس ہے یہ اس کی بس ہے کہ جس کے لئے خود اس کا باق جو رسول ہے وہ کھڑا ہو جاتا تھا جب وہ آ بعدی تو یہ یقین کامل ہے شاہ اللہ پروردگار ہم سب کو شہزادی اپنین کی شفاعت نصیف کرے یہ کوئی جو پر تمام مومنین مومنات کی صحت و سلامتی کے لئے اور خاص طرح جو مومنین اس میں شریک ان کی صحت و سلامتی رہتی ملتری صلاح پڑھیں اللہ صلی اللہ محمد محمد اللہ محمد اللہ محمد خوضہ شکریہ لعظم میں بلک اسی طریقے باتیں ملتر پر کرنی ہے ملتر پر مسلم آپ دیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے اللہ کو سلامت رکھیں کہ قرآن مجید نے اہل بیت علیہ السلام کے لئے بہت سے باتیں کہیں ہیں اور قرآن نے ہمیشہ سے اچھے کردار کر قرآن حقیق میں تذکرہ کیا ہے اور قرآن نے سوالے سے ہمیشہ بیان بھی کیا ہے لہذا چارہوں کی مجلس چکے ایک قرآن بھی مجلس سے مجلس اور ہو چکی ہے لہذا آرام سے پڑھیں مجلس باتیں چارہوں کو جدی کر دی آپ کو سناتا چلا جاؤ اور آپ جس حوالے سے سنا ہے سنتے رہیں قرآن حقیق میں فی بیوتن ازلاللہ ان ترفع ویسکرہ فی حسم ویسکرہ لہو دلبدولہ والاسل قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اپنی اجازت سے کچھ گھروں کو بلند کیا کچھ گھروں کو رفعت دی کچھ گھروں کو اس نے مرتبہ انہائی فرمایا کچھ گھروں کو خدا کی اجازت سے بلند کیا جاتا ہے کیوں؟ ایسے ہی نہیں خالی ایسے ہی نہیں کہ بلند کر دیا نہیں کیونکہ اس گھر میں ذکر خدا ہوتا ہے کیونکہ اس گھر میں ذکر پروردگار ہوتا ہے لہٰذا اللہ نے سورہ نور کی ایسائیت میں ان گھروں کا تذکرہ ہے کہ جس گھروں کو اللہ نے بلند کیا ہے اور اس گھر کو رفعت دی ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس گھر میں ذکر خدا ہوتا ہے اور اس گھر میں ذکر ایلہی ہوتا ہے اور ذکر پروردگار ہوتا ہے اور تسبیحِ خدا ہوتا ہے اور جس گھر میں بھی تسبیحِ خدا ہو اس گھر کو خدا بلن کرتا ہے اس گھر کو خدا رفعت نائف فرماتا ہے اور آپ یہ Delta کریے محل ہو گھر نہیں ہے اگر ذکرِ خدا نہیں ہے نہیں گھر کریے محل ہو اگر ذکرِ خدا نہیں ہے تو محل ہو کے بھی محل نہیں ہے اسی لئے قرآنِ حقیم نے کہا گھر وہی ہے کہ جہاں پر ذکرِ خدا ہو دھمچو چاہ رہا ہوں بیت وہی ہے اس لئے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہی گھر بلند کیے جاتے ہیں کہ جہاں ذکرِ خدا ہو نہیں گوھر کر رہے ہیں شاید متوجہ ہو جائیں اور جہاں بھی ذکرِ خدا ہوگا وہ جھوپڑی ہی صحیح مگر بلند ہوگی وہ جھوپڑی وہ بلند ہوگا آپ سے بہتر کورپ بہچانے گا دیکھ لیجئے مہموسی محلس ہے یہاں تک آگئے نہ جانے ایک سے اچھے سے اچھا مہل ہوگا سنگ مرمر کا پتھر لگا ہوگا لیکن بتائیے کہ کسی پر آپ کی چبین چھوکی ہو کسی کو آپ نے چھوکا ہو کہیں آپ نے سلام کیا ہو کہیں کہ اوپر آپ نے اپنی پیشانی چھوکائی ہو نہیں لیکن جیسے ہی کنارے پہ پہنچے یہی پر سر چھوکا دیا یہی پر بابنے آپ کو چھوکا دیا کیا مجھا ہے یا چھوکے یہاں ذکرِ خدا ہے ہی حیدنی یا حیدنی سلوہ ماشاءاللہ 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 انشاءاللہ اس تھندک کا اثر آکے اوپر نہ ہو انشاءاللہ ہم آل محمد کے چاہدے والے ہوتے ہی مہین ہیں جو موسم کو بدل دیں موسم کا اثر ہم پہ نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ ہماری خصوصیات میں سے ہے کہ ہم نے موسم کیا ہم نے تو حکومت بدلی ہے ہم نے تو اقتدار بدلے ہیں ہم نے تو انسانیوں کے شرے اکھار دیئے جو چاہ رہے تھے کہ ہمارے نفش قدم کو بدل دیں لیکن ہم نے دکھایا کہ ہم زندان میں رہے تب بھی ذکرِ خدا کر رہے تھے آزاد رہے تب بھی ذکرِ خدا کر رہے سلوان پڑھتے محمد آلہ ایک مہدو کر سلوان پڑھئی ہے اور اسی لیے بیت بھائی ہوتا ہے کہ جہاں پہ ذکرِ خدا ہو ہر ہر کو بلد نہیں کرتا ہے پرپردگا اس ہر کو بلد کرتا ہے کہ جہاں ذکرِ خدا ہو تو نوجوان ہمارے پاس ساعدہ کر ماشاء اللہ سے اور کمی بزرگ مانے دیکھ رہے ہیں جو دیکھیں اللہ ہم نے سلامت رکھے یہ نوجوان طبقہ ہے ہمارا یہ کہہ رہا ہوں آپ اس چیز کو لے کے جائیے مجلسوں سے خالفہ ہوا نہ لے کے جائے کریے مجلسوں سے کوئی توفہ تہائی بھی لے کے جائے کریے آج ایک توفہ دے رہا ہوں اس کو لے کے جائیے یہ کوئی توفہ نہیں تجھ سے دکھانا پائیں نہیں یہ توفہ رہے گا تو کہیں شرم سار نہ ہوئے گا نہیں ہمیشہ یہ توفہ کام آئے گا اس لیے کہ یہ شہزادی کی پسند کا نام ہے وہ توفہ کیا ہے اس لیے کہ قرآن مجید نے اس لیے وہ گھر بلند ہوتے ہیں کہ جہاں سکر خدا ہوتا ہے اور ماسو فرماتے نو فیرو بیوت اکو بیتلا بکر قرآن اپنے گھروں کو منور کرو قرآن مجید کی تلامت سے اپنے گھر کو نورانی بناو قرآن مجید نوجوان طبق ہے دیکھیں میرے پاس اللہ لاتے ہوئے چہرے خدا آپ کو سلامت رکھے آپ نے کچھ نہ پڑھئے میں اگر قرآن ضرور پڑھئے اس لیے کہ ماسو فرمانے میں اپنے بھی کہہ رہا ہوں دیکھیں شہزادی کی مدرس کر رہے ہیں شہزادی کی سیعہ میں آزائے فاکمی میں کتنا ابھی ماشاء اللہ سے یہاں پروگرام بہاں پروگرام اور اس پروگرام کو بھی آپ اور نائز کر کے کر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ صرف ہم شہزادی پر روئے نہیں بلکہ ہم شہزادی کے فرامین سے ہی آشنا ہوں کہ شہزادی نے کہا کیا ہے ہماری شہزادی ہم سے چاہتی کیا ہے فاطمہ کی تین پسند ہے سناے بہرحال اگریز نہیں سے سنا رہا ہوں شہزادی کی تین پسند ہے پوچھا بلکہ آپ کو ہماری دنیا میں سے کہا مجھے تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں بڑی پسند ہیں مجھے تمہاری دنیا میں سے فاطمہ کہہ رہی ہے کہ تین چیزیں بڑی پسند ہیں کہا کیا تین چیزیں پہلی چیز اللہ عطبہ مجھے رسول کے چہرے کی زارت بہت پسند ہے دوسری چیز تلاوت کتاب اللہ مجھے قرآن کی تلاوت بہت پسند ہے نہیں اس پہ ہاتھ نہیں اٹھے گا لیکن اٹھواؤں گا میں اس طرح کا خطیب نہیں ہوں آپ کو ساتھ لے کے چلوں گا کہا اس میں قرآن مجید کی تلاوت شہدادی کو بہت پسند ہے اور تیسری چیز کہا خدا کے راہ میں انفاق کرنا وہ انفاق نہیں پسند ہے کہ دس روپے کا بات کے فیس بک پہ چاہاں دیا جائے اس طرح کا انفاق نہیں پسند ہے نفاق نہ مانگو کہ انفاق کی سبیل اللہ کہا کہ ایسا انفاق کرو کہ اس حال سے دیکھو پرات کرو سارا بات پڑ دے گا سارا بات پڑ دے گا ہے سارا بات پڑ دے گا مجھے اس طرح کا مجھے بہت کم ملتا ہے میں آج اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں اور آج آپ کے اس زہن سے بات کر رہا ہوں جو زہن میں ہر آگے اور آپ محسوس کرتے ہیں سوچئے کہ کامورت شہزادی کے خانی باتیں نہیں نک کرو اس لیے کہ آپ اس دور حاضر میں آئندہ کے مصابل ہیں آپ قوم کی رہبری کریں گے آج نہیں آج یہ بزرگ بچارے جو پیچھے سے ہمارے ایک فیگ بیک کی طرح ہمارا سپورٹ کر کے ہم کو آگے لے کے جاتے ہیں قوم کا مصابل آپ کے ہاتھوں میں ہے اور اسے آپ کو آگے لے کے جانا ہے دنیا کو ہمیں بتانا ہے کہ فاطمہ کیسی تھی فاطمہ کا گردار کیا تھا فاطمہ کا انداز کیا تھا اتنی پیشانی ہو گئی تھی رہا سن لیں یہ شاعری بھی سنتے ہیں دول بسرے کہہ رہا ہوں گردار فاطمہ کا ایسا نہ ہو بلکہ دے کے پتا چاہ جائے کہ یہ فاطمہ کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے یہ علی کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے دیکھئے شاعری میں مزہ یہ آتا ہے مصرہ طرح دینا کمال نہیں ہے کمی کبال جو ہے مصرہ طرح دینے میں آدمی کو بھی خوشمن ہونا چاہیے مگرنا آج کل جو شوارہ پیدا ہو رہا ہے پتا بھی نہیں چلتا کس کا کون پڑھ رہا ہے اور کہاں کیا حال ہے لیکن شاعری بھی ایک ہنر ہے اور مصرہ طرح دینا بھی بہت بڑا ہنر ہے اور کسی لیے ان کی سرزمی پہ ایک مصرہ طرح ہوا تھا سنیے جو انتور سن رہا ہے ان کی سرزمی پہ ایک مصرہ طرح ہوا تھا اور دیکھیں مصرہ طرح جتنا نامکمل ہو اسے مکمل کرنے میں اتنا ہی مزہ آتا ہے جتنا مکمل نہ ہو اتنا مکمل کرنے میں مصرہ طرح اتنا ہی مزہ آئے گا اسی لیے مصرہ طرح تو اس سے لیجئے جسے پتا ہو کہ مصرہ طرح کیسے دیا جاتا ہے مصرہ طرح ہر تصو ناکس میں کون کی سرزمی پہ خدا سلامت رکھے اس شاعر کو جس نے یہ تصمیر لگائی مصرہ طرح تھا کہ کردار فاطمہ کا اجالہ کہاں نہیں اب وہی شاعر کامیاب ہے جو دکھا دے کہ کہاں ہے کہ شاعر نے کیا خون نہ سنگیا کہ کردار فاطمہ کا اجالہ کہاں نہیں کہاں نہیں کہاں ہے جو دکھا دے وہی ہے شاعر کہتا ہے کہ شہزادی ہے ہابش کے بھی چہرے پہ کون ہے کہ کردار فاطمہ کا اجالہ کہاں نہیں کہاں نہیں کہاں سالواز پڑھے محمد آلے محمد یہ دونوں جوانے ہمارے وہاں پڑھے وہ کہ یہاں آجائے تو بڑھا اچھا لے گا وہاں سالواز پڑھے محمد آلے محمد اور فاطمہ کا اجالہ کہاں نہیں شہزادیہ حبش کے بھی چہرے پر نمو رہے کردار فاطمہ کا اجالہ کہا نہیں کہا نہیں ہے اس ذات کا اجالہ فاطمہ تو زہرہ کی پسند کرنا بتائیے لو جوانوں ایک پسند تو سب سے زیادہ ہماری دنیا میں سے ہماری شہزادی کو سب سے زیادہ دو چیز پسند تھی وہ کیا کی اپنے بابا رسول کے چہرے کی زیارت اور دوسری چیز قرآن مجید کی تلاوت اب بتائیے کتنے لوگ کلامت قرآنیں مجید کرتے ہیں جیس کریے ابھی دیکھیں بس سنوہ میں لانت کرنا ہو ابھی دیکھیں اس میں نہیں ابھی دیکھیں کرنا ہو ابھی دیکھیں نہیں ہے میں آپ کے سامنے آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں ابھی اس میں لانت کرنا ہو دیکھئے ہاں آدمی ہمیں خانی نام کیا دو چار لکھیں کر لیا ہوگا بہت تغلے سے کیا ہوگا لوگوں نے یہ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کر لیتے ہیں لیکن دیکھئے لانت مصیفت مزیدار ہے جب عمل کے ساتھ ہو نہیں پہنچ رہا لانت مصیفت مزیدار ہے کہ جب عمل کے ساتھ ہو خود ایک صفحہ قرآن دامن میں ہے نہیں منکرے قرآن پہ لانت کرنا ہے قرآن خود پڑھنے کی تمیز نہیں منکرے قرآن پہ لانت کر رہے ہیں میں جملہ حوالے کر رہا ہوں کہ دیکھئے لانت کرنے سے پہلے عمل کرئے اگر عمل نہیں ہوگا تو لانت بیک مار دے گی لانت بیک مار دے گی لانا بیٹ مارے گی ایسا حال نہ ہو کہ لکیروں پہ تو لانت کریے اور خود بھائی کا حق مار کے بیٹے کریں گے سالوان پڑھ دے محمد اللہ بھائی کا حق مارے گی ایسا حق مارے گی اس لیے کہ شہزادی کی پسند کا نام ہے پرانے وزید کے طلابات دیکھ رہے ہیں مجمال ماشاءاللہ سے اب ارادہ کریے مجلس میں آئیے تو ایک بادہ مجلس سے پہلے کریے ایک بادہ مجلس سے جب جائیے تب کریے تب ہی مجلس کے کوئی فائدہ ملے گا اور ایک کوفہ ہوں لے کے جائیے اور اب بھی اگر چاہے رہے ہیں شہزادی کو کچھ پہنچائیے تو شہزادی کو پرانے مجید کی تعلامت بہت پسند تھی لہذا اپنی زندگی میں یہ حصہ بنائیے کہ کم سے کم میں ایک صفحہ نہیں کہتا فارسی میں ایک مسئل کہی جاتی ہے کہ اب وہ فارس کے تحریکی آتے ہیں کہ اب میں کہوں آپ چاہے کہ ایک بادہ پڑھئے تو نہیں ہو سکتا بلکہ ایک اللہ ورزمہ جب آدی آمدی خدا سلامت رکھے کم میں موجود ہیں وہ کہتے تھے کہ ہر نوجوان یہ تقرہ جو میرے ساتھ ہیں جس کے چیلے ایتم ماشاء اللہ سے وہ کہتے تھے کہ ہر نوجوان کو چاہیے اور کم کا یعنی اکثر علاقے سے نوجوان کی کچھ حصے وہاں کے پاس آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس نوجوانی میں وسیعت کرنا ہوں کہ تمہیں چاہیے کہ دل میں چوبیس گھنٹے میں سے نکالو اتنا پہ کہ کم از کم ایک آیت ترجمے کے ساتھ پڑھو میں یہ کتنا مکہ لگے گا ایک آیت ترجمے کے ساتھ پڑھو اب بہر کریے اور ایک آیت ترجمے کے ساتھ کتنا ٹائم لگے گا بتائیے آپ کو یہ کتنا ٹائم لگے گا ایک آیت ترجمے کے ساتھ بزرگوں سے نہیں نوجوان بتائیں کتنا ملے گئے گا پانچ منٹ بہت زیادہ انہوں نے کہا انہوں نے اپنے اعتبار دیا تین منٹ دو چار منٹ ہوگا پانچ منٹ مالیے اب بھور کریے یہ ہے فاطمہ کی بھور کریے یہ ہے شہزادی کی وہ عظیم چیز کہ فاطمہ کہے مجھے سب سے زیادہ تمہاری دنیا میں سے پسند ہے میں یہ بات اور کہہ دوں آپ سے کہ دیکھئے یہ بھی کمال کی چیز ہے اور پھر یہ بزرگ ہمارے کہ فاطمہ تو زیرہ کس پترے پہ بھی توجہ دیجئے کہ شہزادی نے کیا کہا مجھے تمہاری دنیا میں سے میں یہ نہیں کہا کہ مجھے میری دنیا میں سے ارے شہزادی یہ دنیا آپ کے صدقے میں پیدا ہوئی ہے یہ پوری کائنات آپ کے صدقے میں ہے آپ اسے اپنا نہ کہیں گی تو کون کہا محمد میدی تمہیں پتا ہی نہیں ہے کہ جس دنیا کو میرے شوہر میں تین باطلاب دے گی اس دنیا کے درطفہ کمالہ جو نہیں کر سکتی سروہر بردر محمد 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 جس دنیا کو فاطمہ کریم مجھے تمہاری دنیا میں سے جگہ بہت ہے اگر ادھر آ رہے ہیں تو اتشک لاسکتے ہیں بہت جگہ ہے آج ادھر آئے جگہ اس علواء پڑھ دیتے ہیں تو جو لوگ ادھر پاک رہے ہیں ادھر آئیے آج ادھر آئیے آج ادھر آئیے آج ادھر آئیے اس موسم میں یہ مقدر ہے یہاں کی پھرمے کتنی برداشت کریے گا وہاں کی گھنی سے محفوظ رہیے گا میں اتنا فکرہ نہیں آج ادھر فاتحیوی اس مقرے کو کہا کرتے تھے کہ شاید آئیے کونے ان کی مجلس سے اگر نہیں لیا تو اس کے تو قسمتی خرام وہ کہہ جائے کہ کم بھی یہاں سے لے کے اٹھے تو تم نے سستی کی ہے اگر کم بھی ان کی مجلس سے فاطمہ تزہرہ سے اس ایام اعضاء فاطمی سے اگر کم بھی تم نے حاصل کیا تو تم نے سستی کی ہے اس لیے کہ یہ عزوات مقدسہ کسی کو سرمندہ نہیں کرتی ہیں اور اسے مانگنے میں تمہاری تو کمی ہو سکتی ہے مگر ان کی عطا میں کمی نہیں ہو سکتی ہے یہ قسمتیں عزید رات ہیں اسی لیے ہم یہی مانگ لیں شہدادی ہمیں قرآن کا صلیقہ اعرائن فرمائیے شہدادی ہمیں قرآن سے بابستگی جلائیے ہمارے نوجوانوں کے اندر قرآنی لہر ہو قرآنی انداز ہو قرآن فہمی کا شعور پیدا ہو ہمارے نوجوان کم سے کم یہ جتنی دیر کھیلتا ہے موبائل میں فری فائر اور اس کے بعد پبجی اور یہ ساری چیزیں گاشت میں سے تھوڑا سبب وہ گوائی پلس کی خالی آزان نہ سنے بلکہ وقت نہ دیکھے قبلہ نہ دیکھے بلکہ کبھی قرآن کا حصہ دھوئے قرآن کی پچھ آیتیں پڑھ لیں توجہ کر لیں تو اس کی زندگی شاید سمر جائے گی یہ جو پچیس چیس ہزار کے کھڑوں میں جو آپ کے ہاتھ میں ہر وقت تہل نئے ہیں یہ آپ کا اختیار ہے اسے جیسے چاہیے اسعمال کریے اسے جیسے چاہیے آپ بنائیے دیکھئے جب تک قرآنی شعور نہیں پیدا ہوگا جب تک قرآنی انداز نہیں ہوگا تو یہی سردان جیسے خبیص ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہیں گے اور جب قرآنی سما جا جائے گا تو کہیں قاسی میں سمیمانی سلوات پڑھ دے محمد وآلہ ایک مل کے اور سلوات پڑھئی ہے محمد وآلہ شہزاد دی کی چاہت کا نام ہے قرآنی مجید کے طلاب تلاوت کتاب بندہ فاطمہ کو قرآنی مجید کی تلاوت بہت پسند ہے بہت پسند ہے فاطمہ کو کتنی پسند ہے یہ نہیں بتایا ہے فاطمہ کو پسند اسی لیے ذکر خدا ان کے گھر میں سب سے زیادہ ہے اسی لیے تصمیح خدا ان کے گھر میں سب سے زیادہ ہے ایک لمحے کے لیے بھی اور فاطمہ تو زہرہ نے اسی لیے اپنی وسیعتوں میں سے جو وسیعت انہی رمو بنیم بکی وہ یہی تھی اے علی میری قبر پہ روز سورہ یاسین کی تلاوت کریے گا یعنی فاطمہ کو سورہ یاسین بھی بہت پسند ہے چونکہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے اور خود یاسین پہ بھنبر ہے اس لیے فاطمہ کو بہت زیادہ پسند ہے اور اس قرآن مجید کی تلاوت لہٰذا آج ہمارن و جوان اس اہد کو یہاں کر کے اٹھے کہ شہزادی ہم آگ کے اس بارگاہ میں آنکے کہہ رہے ہیں کہ روز ہم ایک شفہ نہیں ایک آیت ترجمے کے ساتھ روز ضرور دیکھیں گے اس اپنے چوپیس گھنٹے میں سے ہم پانچ مرن نکالیں گے کس کے لیے قرآن مجید کے لیے دیکھیں آیان فاطمہ میں تین ہی چیز بیان ہونی چاہیے عرفانِ سیدہ فرمانِ سیدہ اور ارمانِ سیدہ عرفانِ سیدہ عرفانِ سیدہ تو وہ جلدی آسی لوگا نہیں لیکن کم سے کم فرمانِ سیدہ تو پتا ہو کہ سیدہ نے کہا کیا ہے اب اس کے بعد پھر یہ معلوم ہو کہ سیدہ کی خواہش کیا تھی سیدہ نے ہم سے چاہا کیا ہے دیکھئے جب تک یہ نہیں پتا ہوگا کہ میرا محبوب ہم سے چاہتا کیا ہے تب تک یہ پتا ہی نہیں ہو سکتا کہ ہمیں اسے دینا کیا ہے سلوات پڑھ دے محمد آدھے محمد پاڑھ دیکھئے اگر ایسے ہی آپ تھنڈے پڑھیں گے تو یہ تھنڈے لگ جائے گے لہاں سے آئیسی سلوات پڑھیں گے کہ تھنڈے چلی رہے یہ نہ سمجھئے کہ میمبر سے تکھا رہا ہوں اپنا اسٹیٹس پتا رہا ہوں یہ سمجھئے مرمہ آپ سلواتا تھکا ہوں اور ابھی گاڑی پہ بیدھے سب کپڑھیں دیکھ لیجئے جاکے ایسے ہی پڑھ پڑھی ہوئی ہے اور جنڈی چلی رہے سے ساتھیلوں دہا تھا ہاتھیلوں یقین مرمہ آپ کچھ یہ دیتا رہی تھی لیکن آپ محبتہ اور شہزاد کی اور اگر یہ یہ قربون ہو جائے تو بہت اس لیے کہ جس مدلس کو آدمی بہت چھوٹا سمجھتا ہے کبھی وہی یہ بل خدا کی بارگاہ میں بہت اتباریتا ہے بھائی یہ بہت مدلس بتا ہے نہیں میں اپنے لیے اپنا واقعہ بتا رہا ہوں میرے شاید ہزاروں مسائب میں جانے ہیں جو ساتھ میں کہاں کہاں تہل کے پڑھے لیکن پچھلے سال کا کسی کا مسائب اللہ نے ایشی توفیق دی ہر جگہ یہ آپی ہے یہ آپی ہے یہ کیا ہے یہ فاطمہ تو زہرہ کہتی کتنا ملپاود ہے کیا ہے لیکن شہزادی کہتی کہ ہمارے یہاں بڑا اسٹار پسند نہیں ہے بہت ہمارے پسند نہیں ہے سلوان پڑھ دے محمد علیہ محسوس کریے اور اس بات کو کہ فاطمت و زہرہ ہم سے کیا چاہتی ہے شہزا کی خود تلافت بہت پسند دے تو ہم قرآنے میں چیز سے اپنے آپ کو آبستہ کر دے نوجوان تبقہ سوس نہ پڑے اپنے آپ کو قرآن سے آبستہ کریے اسی اپنے موبائل میں رکھئے اور قرآن پڑھئے بہت زیادہ ٹائپ نہیں لگتا ہے بہت آرام سے پڑھ سکتے ہیں اور دیکھئے ہر نماز کے بعد تھوڑی دیر کے بھی اس طرح سے واتس اپ کے میسیج چکھ ہوتے ہیں ویسے ہم قرآنے مجید پڑھ سکتے ہیں جس طرح سے یوٹیوب چلتے ہیں ویسے قرآنے مجید بھی دیکھا جا سکتا ہے اور انشاءاللہ یہ جونپور اعظا ہماری بات کو رہت دور تک لے کے جا رہا ہے کہ جونپور کے یہ سارے لوگ اس بات کا حیث کرنے اعیام اعظا ہے فاطمی یا ہم شہزادی کے اس بات کے اوپر عمل کریں گے تب اعیام فارمی کا کوئی فائدہ ہوگا دیکھئے ورنہ باتیں تو بہت سی ہوتی ہیں اور بات پر جب تک عمل نہ ہو جب تک بات کا کوئی بیار رہی ہے جیسے عالم بلا عمل کا شجر بلا سمر جیسے عالم جتنا بھی پہا لکھا ہو عمل نہ ہو تو کھو رہا ہے اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے ویسے ہی مجلس چاہل آپ کو کریے عمل اگر نہیں ہے تو سب بہتا رہے میں ہزار بندی کو شکر کر لیجئے لیکن اگر ایک میں عمل ہو جائے تو زندگی سمر جائے گی ایک میں بھی اگر ہمارا اور آپ کا عمل ہو جائے لہٰذا تو زندگی اگر ہمیں بنانا ہے تو ہم سے فرامین سنیں نہیں بلکہ ان فرامین پر عمل کریں ہم ان فرامین کو مانیں ان فرامین کو سمجھیں لہٰذا شہزادی کیا تھا اسی لئے اس خانوادے کو اس گھر کو اللہ نے بند گیا اپنیاں کے گھروں کو بند آپ دیکھیں فرامین مجید کی جب یہ آئیت ناصل ہوئی تو کچھ لوگ پیغمبر کے پاس آئے اور کہا ہے یا نبی خدا اے پیغمبر السلام اور میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ گھر وہی ہوتا ہے کہ جہاں پر زکرے جہاں زکرے خدا ہوتا ہے گھر وہی ہے کہ جہاں زکرے خدا ہو میں نے اسی لئے کہا محل ہو کے بھی گھر نہیں ہے اگر زکرے خدا نہیں ہے جھوپڑی ہو کے بھی گھر ہے اگر زکرے خدا ہے تمہیں جو چاہاں اب تم نے آپ کیسے سمالے کے مجھے نہیں پتا اسی لئے گھر میں رہنے والے کو اہل و بہم نہیں کہا چاندر میں رہنے والے گھر میں رہنے والے سبحان اللہ سبحان اللہ اسی لئے گھر میں رہنے والے کو اہل و بہت ہی کہا چادر میں رہنے والے کو اہل و بہت کہا جو لوگ چادر کے اندر آئے اسی لئے اگر چادر میں بھی سکرے خدا ہو تو وہ چادر نہیں ہے گھر ہے اور اگر گھر میں چاہے سکرے خدا نہ ہو تو محل ہی نہ کھاڑا ہو مگر وہ گھر نہیں ہے آپ دیکھ لیجئے کہ کعبہ مکہ جو لوگ گئے وہ میر بات کی تائر کریں گے یہ ہے وہاں کے اوپر دیکھا ہوگا آپ نے کہ کیا ہے وہاں کے اوپر کعبہ کے سامنے مکہ ڈاور بڑا ہو گا ہے اگر تو اسے چھاٹ دیا اس سعودی خدیس حکومت میں ابھی پڑھا جا رہا تھا سعودی یعنی پلس یہودی یہ دونوں اب ہو گئے ہیں اب برا کے پہئیے تو کوئی بات نہیں ہے اچھا کہ ہم لوگ پہلے برا کہتے تھے تو کہتے تھے کہ ماجی کی مسلمانوں کو پورا نہ کہیے ہم نے کہا ماجی کی مسلمانوں کو پورا نہ کہتے اگر حال کے مسلمان کا حال اچھا ہوگا میں جو انگور میں پڑھا ہوں آپ جو جملے کی قلب پڑھیں کہ یہ مسلمان شکایت نہ ہوتی کہیں آپ گھر کریے کہتے تھے کہ ماجی کی مسلمانوں کو پورا نہ کہیے بہت اچھے تھے ہم جب کہتے تھے لیکن آج ہماری آواز میں ملا کے کہہ رہے ہیں سعودی یہودی ہے سعودی یہودی ہے ہم نے کیا پہلے نہیں سمجھتے ہیں ایسے ہی ہے کہ جب بات ان کے اوپر آگئی ہم نے کیا پہلے نہیں سمجھتے ہیں یہ 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 ہے کہ یہ خبیش ہے یہ یہ ہوتی ہے وہاں پہ پار کھولا ہے وہاں شراب دیا جا رہا ہے ہم تو ماشاءاللہ سے ناچ گانا کرنے لگے ہیں سب کچھ جب ہم لوگ یہ ساری کہتے تھے تو کہ جتنا ہی ہے یہ لوگ بہت اچھے ہیں یہ ہی سلام ہے یہ ہی سب کچھ ہے اور آج ان پہ جب پڑی تو سب یاد آ گیا کہنا یہ یہ یہودی ہے یہ وہی جو فکر ہے ہم کہہ رہے تھے ہم نے کہا انشاءاللہ بہت جل جو جو ہم نے کہا ہے آپ کہیں گے اور آیا میں فاتحی تو یہ کر ہی دے گا نہیں 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 جیسے حسین کا دشمن آسکار ہو گیا بیسے فاتحی کا دشمن بھی آسکار ہو گیا اور یہ ہو جائے گا اسی لیے کہ آج جیسے وہ اس طرح سے بڑی آسانی سے کہتے ہیں دیکھیں یہ بات اس پہ آگے جب اپر پڑھتی ہے تو یہ سب یاد آتا ہے ایک بات آگے تو اس کی سرنک رکھتا ہے اور اس کی گھر آنے سرنک رکھتا ہے دیکھیں یہ آنی یو فاتحی کی شادی ہے اس نے صرف ہمارے اور آپ کے لیے فاتحی کا مدلہ نہیں رکھا بلکہ اس نے ابو تالی کو خدیجہ کی آبرو رکھی اس نے فاتحیٰ بنت عصد کی آبرو رکھی میں نے کہا کہ سب یاد آتا ہے جب بات اپر پڑھتی ہے اور ہمیشہ سے یہ ایک کا دستور آیا ہے یہ جو بات شاہ تھا سلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ السلام ایک اور سلوات پڑھتے ہیں کہ جو برمی امیع کے بات شاہم سے آخری طور کا مرمین عبدالعصیز جو تھا اس پہ لیے کیا لکھتے ہیں کہ صاحب بہت آجک تھے بہت بڑے آدھے ان کے لئے یہ دی ہے کہ باقی فضر واپس کرنے کے لئے تیار ہو گئے تھے اسے لکھایا کہ یہ آجل تھے جیسے باقی فضر واپس کرنے کے لئے تیار ہو گئے تھے لیکن جب دماغ نے حد بتائی کہ وہ بات میں آگئے ہیں ہاں کو یہ واقعہ نہ کہ یہ تیار ہو گئے تھے کہ جو ہوا وہ غلط ہوا ان کا ہی ایک واقعہ اور ہے ان کو مسلمان بنانے کا بہت شوق تھا یہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے مسلمان بناتے تھے کوئی یہودی مل جائے تو اسے مسلمان کو ہیسائی مل جائے تو اسے مسلمان کوئی دوسرے مذہب کا مل جائے تو اسے مسلمان بنانے کا بہت شوق تھا یہ بانی مہیاں ان کے لئے دکھا گیا کہ یہ بہت بانی مہیاں کے بادشاہوں میں سے اور ان سالاتیم میں سے سب سے زیادہ اگر کوئی آدھل بھگرا تو عمر بن عبد الرسیز بھگرا ان کے لئے کیا ہوا کہ انہوں نے لان کام بن کروائی اب وہ تاجید کیوں پر جو کانیاں جی جاتی اور ان کے باپ کو اور جب ان پر پڑتی ہے تو سب یاد آتا ہے اسی لئے جنگلے پر رہیے گئے ان پر پڑتی ہے دیکھیں کہ کیوں کہ ان کے لئے مسلمان بنانے وہ بہت شوق تھا ان کے لئے ان کے پاس ان کی اکتفاد کردی میں جانے اس کو کیا اسلام کا ایسا کرداد پتا چلا تو درمال میں پہنچا موسلمان بنانا ہے اب وہ باہر آگئے موسلمان موسلمان بنانا چاہاں اللہ 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 محمد رسول اللہ یہی سب کہے کہ اپنے موسلمان بنا دیا اب پھر وہ کی فیرش میں لکھ جاتا تھا کہ آج میں نے ایک آرپی کو موسلمان بنا دیا دو باتی کو چار جیسے جیسے فیرش اپنی بنتی یہ یہوڈی بیچارہ شاید قالبن منگلی اپود اسی طرح سے یہ موسلمان بنانا تھا اس نے کہا چلو اور مشرف بھائی سلام ہو گئے اب چونے کو خودبے میں جب یہ پہنچا وہاں مصدر میں تو چونے کی بھی آئیتی تھا نیا نیا مسلمان ہونا تھا یہ شارہ کو ایک دم پہلے سب میں جگہ بھی تھی کہ نیا 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 مسلمان ہے رہا ایک دم آگے بیٹھا اور چاہا کے ایک دم تڑا دھڑک ایے لچھ میں نے ہے وہنہ سبایت مہرکہ میں بھی سباگی کو لکھا تڑا دھڑک کے ساتھ ایک دم پاقائدہ بیٹھے تھے جناب اور جا کے وہاں کے اوپر خودبہ سنا اور جب خودبہ شروع ہوا تو وہی آل فال جو کبھی سن نہ رکھی تھی شروع ہو گئے اب اتھانے کے باپ ایسے پیار وہ تھا ہو گیا میں تھا کہ کیا کیا ان کی شدھی باتیں وہ کہہ رہا ہے جس کا کردھار سمجھ کے ہم ادھر آئے جس کا کردھار ہم سمجھ کے یہاں آئے وہ اسی کو کالی دے رہا ہے اسی کو لٹا آپ کو پیشارہ کرے تو کیا کرے ہر طرف سے مسلمان جو پورانے ہیں دبا کے بیٹھے ہیں مکھارا جہاں بھی سکتا پیچھے کیا کرے سب خودبہ سنا اور ہوتا ہی کبھی کا بات خودبہ سنا پڑتا ہے سلوات پہتے محمد آل محمد آپ کو خودبہ سنا پہنے ہی اچھا نگ رہا ہے جہاں دھو خودبہ اس نے ملکورا سنا نماز بھی پڑھ لی نماز پڑھ کے جب بہت اس کا حضم نہیں ہوا خودبہ اس کو وہ فاپس پھر بادشاہ کے سر پہ پہنچا اب جو بھی رہا ہو وہاں وہ پہنچا اب پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ ہمیں ملنا ہے کہ اے صاحب ابھی کھانے کے لیے جائیں ابھی نہیں باہر آسکتے اب وہ سالی چیزیں کرو اور جب وہ ہر زیادہ زور کوا شور اپل ہونے لگا وہ سے کہا نہیں ہمیں آج ہی ملنا ہے ابھی ملنا ہے اس سے کہ نہیں ہمیں نہیں مل سکتے اب بل جب سور بے کہہ را اسے لیے شکر ہے کہ آپ نے اجلا پھر بارکل کرو خدا کا شکر ہے لیکن ایک احسان اور کرみے تمہجو کہلیے ایک احسان اور کریے کہا وہ کیا کہا کہ شادی کرنا چاہتا ہو ہماری شادی وہ بھی آپ کی بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں اب گیسے بیٹی کہا اور وہ بہت دیر تک انہوں نے کہا آپ کی بیٹی سے کریں گے تو وہ بہت دیر تک انہوں نے کہا کیوں نہیں کر سکتے کہیں انہوں نے ہماری دھوٹھو ہو جائے گی ہماری بیزتی ہو جائے گی کہ کیوں کہ اس لیے کہ تم تو مسلمان ہوئے ہو باپ ابھی بھی ہوتی ہے تم تو ابھی کی مسلمان ہم ایسے نہیں کر سکتے جیسے یہ دکھرا کہا اس نے کہا یہ بتائیے آپ کی بیٹی افضل یا محمد کی بیٹی افضل آبرو رکھئے اس نے کہا آپ کی بیٹی افضل یا محمد کی بیٹی افضل آپ کی بیٹی افضل یا محمد کی بیٹی افضل کہ کیسی بات کر رہے ہو محمد کی بیٹی کا مقابلہ بہت کرے گا کہا محمد کی بیٹی کہا ہماری بیٹی کہا آپ افسر یا محمد افسر کہا پیغمبر کا مقابلہ کیا پیغمبر کی ذات بلن کہا اس نے فغرا کہا کہا آپ اپنی مفصولہ بیٹی کی شادی مجھ سے اس لیے نہیں کر رہے کہ میرا باپ یہودی ہے اور وہ محمد اپنی افسرہ بیٹی کی شادی ہے وہ اپنی افسرہ بیٹی کی شادی ایسے سے کر دیتا کہ جس کے باپ میں کلمہ ہی نہ پڑا کہا کیا کیا ہم نے کہا کہا ابھی خدمے میں کہا علی کے باپ میں کلمہ نہیں پڑھا تھا علی کے باپ ایسے تھے علی کے باپ ایسے تھے کہنے میں تمہیں سننے مجھتے کی اچھا کہا چھا پھر آئے گے جمعے میں پھر آئے گے جمعے میں اب وہ ہوتے کا انتظار کرتا رہا جمعہ آئے جمعہ آئے اب جیسے ہی جمعہ میں آیا اب اکم ایسے ہی بھی آئی کی بنکے اگلی سب میں بہر گیا بادشا صاحب جیسے خدمے کے لیے کھڑے ہوئے یہ تھا اس کی طرف انہوں نے کہا یاد رہے اشارہ کیا کہ یاد رہے چا کہا ہے یاد رہے اب جیسے ہی کھڑے ہوئے تو خود بیٹا ٹون بدل گیا اب تک جو ہوا ہوا محمد ایسے تھے ابو تالی بچے تھے ابو تالی نے کلمہ پڑھ لیا تھا آج سے نہ کوئی لان کرے گا نہ کوئی تاک کرے گا یہ کیا ہوا یہ عدالت کے بیٹھ میں نہیں تھا جب بات اپنی بیٹیاں کیا یں فnote بارد سلامتہ بیٹھے 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 بہتر ہے جب بات اپنی پیڈیا پہ آگئی تو سب ایاد آگیا اب وہ تعلیم بھی اچھے تھے نہیں مور کیا یہ کام ان دنیا کے سلاتین کا یہ ہمیشہ سے رہا ہے جب بات اپنے پر سٹھ ہو جائے یعنی جب درد اپنے کو ہو پر سمجھنے آتا ہے کہ درد کیسا ہے جب ہم کہتے تھے کہ یہ بقی کو گرانے والے یہود اور یہالے سعود نہیں بلکہ آگے یہود ہیں اپنے پر مرچھی لگتی تھی جب اپنی دکان بند ہوگی تو سمجھ میں آیا کہ آم نے سرود نہیں آہیں بابا بابا buddies س summ Adapt پڑھے بابا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر کا مقاملہ نہیں کوئی کر سکتا اب آپ دیکھئے چونکہ میں نے کہا کہ گھر اس میں یہ بلند ہوتا ہے جو کہ وہاں ذکر خدا ہوتا ہے اب جب پیغمبر نے کہا تو کوئی آج کے طرح شاعر نہیں تھے اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ میرا نبی سب کچھ ہے مگر شاعر نہیں ہے میرا نبی کہیں دیکھیں اللہ نے یہ نہیں خطیقہ لکھا نہیں پیغمبر نے چونکہ شاعری کیے سن پہ مبالغہ شاعر جب تک مبالغہ نہ کرے پڑھا چڑھا کی نہ چیزیں پیس کرے تک تک شاعر ہی نہیں ہے یہ سن پہ ہے اس کی آپ سے بہتر کون جانے کا جب تک شاعر کالے کلاؤٹے محبوب کو گوڑا نہ کر دے دیکھیں جیسے ہرے نے کیا حال ہوتا ہے کالے کلاؤٹے محبوب کو گوڑا نہ کر دے اور جب تک ادھوrole چمن کو پلہا ہے نہ کر دے تک تک اس کی شاعری مکمل ہی نہیں ہوتی پیغمبر کے لیے اللہ نے کہا کہ میرا نبی شاعر نہیں ہے اس کا مطلب جب یہ فاطمہ کی فضیمت بلان کرو تو سمجھنا کی خدا بیان کے لئے اللہ کہنے ہے سبحان ارداد اللہ سالوان پڑھتے باپ ملان اللہ 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 میرا نبی شاعریم نہیں ہیں جہاد چو کہے فاطمہ کے ہمام میں علی کی فضیلت میں وہ حقوقت ہے ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہے اس کے پیچھے بہراء حضی عشقت ہے اس گھر کی ضابی عظمت کو سمجھے جانو اسے لئے اس گھر کو اللہ نے پناہ دیا اور فاطمہ کے گھر کو�au میں سے بھی چنا پناہ دیو ہے کہ یہ امبیاء کی گھر سے بہتر ہے اچھا بہتر کیا اللہ جی پاتھی کر رہا ہوں بات بزاہت کے ساتھ کہ یہ سمجھئے یہ گھر بلند کیوں ہے فانوان کا یہ امبیاء کے گھر ایک طرف فانوان کی گھر ایک طرف کیوں ایسا ہے چونکہ قرآن نے کہا کہاں گھر بلند کس وجہ سے ہوتا ہے بلیں نوجوانوں چونکہ وہاں ذکریں ہوتا ہوتا ہے تو یہ گھر بھی بلند اس وجہ سے ہے کہ فاطمہ کے گھر میں ذکر اس سے زادہ ہوتا ہے ایک ہم نہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا تذکرہ اور ذکر امبیاء نے مل کے کیا اتنا تذکرہ اکیلے فاطمہ نے کیا ہرے نہیں نوجوانوں کب سے کبھی سوالے سے سنو کہ جتنا تذکرہ امبیاء نے مل کے اپنے گھر میں کیا فاطمہ نے اتنا اکیلے اپنے گھر میں کیا اب آپ کہہ رہے ہیں یہ کیسے چونکہ کنپلیٹر کرنے لگے حساب کتاب کیا کیا ہوں سوچنے لگے اور ان کی عمرت نہیں تھی امبیاء اتنے تھے ایسے حساب یہ سمجھ نہیں آرہا اما اسی سے سمجھئے ایسے کہ حساب لگا ہی نہیں سکتے ان کی عبادت کا کوئی حساب لگائے ان کے ذکر کا کوئی حساب لگائے حساب ہی نہیں لگا سکتے خالی فاطمہ کے گھر کی ایک فرق کو دیکھئے جس کے لئے پیغمبر نے کہا کہ ضربت و علی جن ربن خاندہ علی کی ایک ضربت سکلے ان کی عبادت بھاری ہے جب علی کہ یہ آدم ہے تو فاطمہ حسان حسائن سب کو چھوڑتے رہیے اور ایک وجہ اور جو لوگوں نے رکھی کہ یہ گھر امبیاء کے گھروں سے بہتر اس لیے بھی ہے کہ امبیاء کے گھر میں مومن بھی ملیں گے بہتے ہوئے بھی ملیں گے نہیں ہلتے میں بلا کروں اب دیکھ لیے کہ کہیں بیوی بہتی کہیں بیٹا بہتا مرتبے پہ اس گھر کی عظمت مقابلہ یہ گھر اسی لیے اس گھر کی رفت اس گھر کی بلندی دنیا اس گھر سے جو علی نے آتی میں بجرات کہتا میں سامنے عرض کرتا کہ برکت فاطمی کتنی عظیم اس گھر کی برکتیں معاشرے میں کتنی ہیں یہ جو علی علی کا نعرہ نگا رہے ہیں یہ بھی فاطمہ کی برکت ہے اس میں فاطمہ کا خون شامل ہے شہزادی کیا اگر خون شامل نہ ہوتا تو یہ نعرہ ہم اور آپ لگانا پاتے ہیں یہ فاطمہ نے اپنے جان اس میں فوقی ہے تب یہ نعرہ اتنا پلند ہوگا ہے جانت ہوگی ہے فاطمہ نے اپنے کلیجوں کو گھر بھائی کیا ہے نہیں ہے کھر کریے تب ہی اس گھر کی برکتیں کسی لیے اب آپ دیکھیں بات آخری بات ہے اور تمام مگر اس کے بعد مسائل پرنسل ہے اور آمادہ رہی ہے کہاں انشاءاللہ خدا سے چمو کا شہزادی وہ مرحلہ دیں کہ جیسے آپ سنتے ہیں اللہ آمد برات دیکھیں تو اس گھر میں فاطمہ تو زہرہ جیسے تنیب کوئی ہوگا جوو پوچھ ان کے گھر سے لیے آمادہ جیسے دیتے ہیں آمادہ یہ فاطا امیرہ مکنین نے امیرہ شانک کو خط لکھا اور کہا کہ دنیا میں چار طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہاں ایک وہ ہوتے ہیں جو خود نہیں نہیں تھاتے اور دوسرے کو نہیں کھلاتے ایسے لوگ سریلو ہاتھی ہوتے ہیں اور پھر لکھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود تو کھاتے ہیں مگر دوسرے کو نہیں کھلاتے کہاں ایسے لوگ بہی لوگ پر لکھا دیجئے پھر لکھا دیجئے کچھ ایسے ہیں جو خود بھی کھاتے ہیں اور دوسرے کو بھی کھلا دیجئے ایسے لوگ سخی ہوتے ہیں پھر آخری چوتہ حصہ کچھ ایسے ہیں جو نہیں کھاتے مگر پوری دنیا کو کھلاتے ہیں توجہ چاہ رہا ہوں یہ چار سیسٹیپ لکھا ہوں میرے ممین میں دیجئے لگا کے لکھا ماں بیہ یہ بتا تو ان چار میں سے کس میں ہے ایسے ہوں تو ان چار میں سے کس میں ہے اے ازاداروں موانا نے پوچھا جواب کیا آیا مجھے تو نہیں پتا لیکن یہ تین کٹیگری تو مجھے ہر معاشرے میں ملی چاہے جانپور میں دیکھئے چاہے علاقات میں دیکھئے چاہے جاہاں چلے جائے دنیا کے کسی کونے میں آپ کو میں جائیں گے کھانے والے نہ کھرانے والے نہ خود کھا رہے ہوں تو نہ خود یعنی بخیر کنجوس ظنیر حقیر صغیر آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے مگر کوئی ایسا دیکھیں تو خود کو پاکا کریں وگر دنیا کو کھلائیں وہ زندر سیدہ پہ ملو گا وہ سیدہ پہ ملو گا صرف اسی گھر میں ملے گا صرف اسی خانمہ میں ملے گا یہ خود بھوکے رہتے ہیں ویتعانون التعام الا حب بھی مسکینون ویتیمون مقصیران کہ کیا ہے یہ حلطہ کی آئے کہہ رہی ہے کہ یہ اس خانے سے تعلق ہے جو خود بھوکے رہتے ہیں مگر بوسر میں ان کے لارے ہیں جہاں سے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ گئے تھے معافی مانگے کچھ لوگ فاطمہ نے معاف نہیں کیا کیسے معاف کرتی فاطمہ اس لیے کہ فاطمہ اپنا پرسمن معاملہ کو معاف کر سکتی تھی مگر جو دین و شریعت میں تحریف کر دے اسے فاطمہ معاف نہیں کرتی اس لیے کہ یہ قانون الہی تھا جو دین میں تحریف کر دے وہ کہتے ہیں معاف کیا جا سکتا اور اگر فاطمہ معاف کر دیتی تو پھر خونی کو بھی معاف کرنا پڑتا یزید کو بھی معاف کرنا پڑتا فاطمہ نے ایک میار قائم دیا کہ دین میں تحریف کرنے والا کسی بھی دور میں معاف کیا جائے فرنا جس کا شوہر اپنے قاتل پر معاف کر دے جس کا پیٹا ایسا ہو جو غر جیسے جو پوری کربلا کا ذمہ دار ہو اس کو معاف کر دے وہ فاطمہ یہیں معاف نہیں کرتی کرتی مگر فاطمہ دیکھ رہی تھی کہ جو میرا شوہر پوری امت کے لیے حادی بنا تھا اس کے گلے پر رسمانہ ضرم ڈال کر کیا تھا تنوار رکھ کر کہہ رہے تھے علی کو قتل کر دیں علی کو نشت و نعبود کر دیں فاطمہ نے کہا بابا علی کچھ ہو جائے علی کو کچھ ہونے نہ دیں کہ بابا علی کو بچا کے لے کے آئیں جسا کروں خیران خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید و شہدہ کے ماں بہرہیس اس میں کھڑی ہے کیوں سیدہ کا غم ہے بی بی کا غم ہے ناماتا ہے اور ایسے نہیں آج دلیا کے کنارے نہ رہیے اپنے ذہن کو لے کے چلیئے بقی کی طرف اور بقی کے پاس ٹوٹی ہوئی قبروں کے پاس کھڑے ہو کر میرے ساتھ کہیے السلام علی یا بنت رسول اللہ السلام علی یا فاطمہ تزہرہ جانے قربان ہو جائے بی بی فاطمہ سلام کو یہ عظیم ساما جو چاہیے یہاں سے لے کے جاؤ بی بی سے حاجت طلب کرنی ہے اولاد لے کے جاؤ اے بی بی محسن کا باس تھا اے بی بی نہیں مجھو جملہ کہنے دیتے ہیں میں اپنا فکرہ نہیں اللہ شیقوں کی گے سبحانی اپنے مرسیے میں لکتے ہیں لحفی کا دل تڑپ گیا فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا وہ کہتے ہیں ہم لوگیں کہا کرتے ہیں کہ کیل نہیں تھی وہ کہتے ہیں کہ اس محاں ہی کہتے ہیں لازتو اگری مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا کہ کیل نے ساتھ ماں کا کیا کیا لیکن آگے صدرہ کہتے ہیں کہ والباپ والجدار مدما شہودن صدقن بہاقفا کہا لیکن در دیوار کے دمیا خور بتا رہا تھا جو سیدہ صدرہ جزا کو بلنا خدا آپ کی آناسوں کو رحمت ناصر کرے نہیں تھوڑا سا آمان داؤ میں دو کہ مجھے پتا ہے کہ تھک گئے ہیں دو راؤں میں فرمرا نہیں جاں کو مار مانا ہوں آجوزہ فاطمی کہتے ہیں جب تھک ہو رہا تو اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوہ پر رکھو اور اپنے پہلوہ پر رکھنے کے باہت باہت سے بلد گو یا سیدہ یا فاطمہ جزا کو بلنا جزا کو بلنا خدا کوئی غم نہ دے سوائے غمد اہل بیت کے سوائے فاطمہ کے اللہ اکبر یہ مجلس تابون بیری کا برامت ہوگا مجھے نہیں پتا کس آوالے سے آپ جانے تو کیسے سنیں گے لیکن اللہ اکبر ہر روایت کا فبر آئے کہ فاطمہ نے بابا سے جو وسیعت کی جی بابا نے کہ بابا فاطمہ نے بھائے گی یہی مجھا چھی سلمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا سیدہ سخمی جب اٹھیں کیا کہا یہ بتاؤ میرا علی کا ہے ہائے شعبہ کا ایسا دفاع یہ ہے برایت کا دفاع میرا علی کانگا پی بھی لے کے گئے اللہ اکبر فاطمہ نے چادر گوڑی مسجد میں آئی کیا دیکھا علی گردن میں اسمہ محسوس خندر بار علی کی گردن دو ایک ہی گردن جیسے فاطمہ نے دیکھا ایک مرتبہ جیسے ہی فاطمہ بھائی کی طرف پڑھنے لگی رسول کے روزے کی طرف کا دیکھا یہ پورا مدیمہ تہو بالا ہونے پہ علی قیامت آگئی علی نے جیسے ہی نے کفارک کہا سلمان اللہ فاطمہ کو روک اے سلمان فاطمہ کو روک اللہ قیامت آجائے گی فاطمہ کو روک جیسے ہی سلمان پہنچے سلمان جاہو نمبر اے بی بی اے بی بی اے بی بی پت دواں نہ کریے اے بی بی پت دواں نہ کریے جانتے ہیں فاطمہ نے کیا پت دواں نہ کرے کہا سلمان کیسے پت دواں نہ کرے دیکھ نہیں رہے ہو یہ مجھے بیوا کرنا چاہے دیکھ نہیں رہو دیکھیں کیسے سناٹا ہو گیا خدا آپ کو اس انہیرے میں جو اگر شرمان ہے تو کبھر رولے نہ اس لیے کہ سیدہ بڑی بھر بھر سوک دنیا سے گئی اگر میں آسنے میں آ رہا تھا تو پاکستان کے کچھ مصرے میرے سنے آگ سے کھلکل کھل آسوانے لگے کیا تھے وہ مصرہ بابا میں وہ بوٹی ہوں کہ جس کا نام آپ نے سپہلے دور پرتے یہ بابا جب دربار میں گئی تو مجھے تو کر کے بھوٹا آجا جزا کرنا تمہاری آپ کو بھوٹا رہا تحصر کرے میں ایک ایسی آہت دکھ رونا میں خیامت کے پسکرے پڑھوں اللہ ہوتی بھوٹا علی اسلوان یہ مجھے پہ روان کرنا چاہت کہا اے بی بی لگر یہ بد دعا ابھی جیسے ہی سلمان کو لگا کہ سیدہ گھر دے گی کہا پی بی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ علی کہہ رہا جیسے ہی علی کا نام سنا واپس ہو گئی میں بھائی کریئے واپس ہو گئی اور واپس جانے لگی دیکھا تھوڑی دیر کے بعد علی جب چھوٹ کے دشوروں کے جھرموں سے آنے لگے علی کو دیکھ فاطمہ مسکر آئے گی مسکر آئی اور کہا ہی علی کبھا رہنا تو میں نے تمہیں دشوروں کے جھرموں سے بچایا اللہ نہ کہے کسینا کس منظر کو دے گئی ہو ہائے کھڑ پنا دشور جزا کرنا جزا کرنا اس شب میں لندو آپ کا گریہ خدا قبول کرے گا شہزادی آپ کو عجب دیں گی کہ وہ میرے دعا کریں گی اللہ بی بی کے سن میں ہماری دعا اس سے جاپ کریں لیجیے نہیں ہوں میں کوئی زیادہ تاخر نہیں کروں گا ہائے رہے میری کا تابوت برا مند ہوگا لہٰذا وسیعت سنو ان اس وسیعت پہ سنو اور ختم دوار سیدہ حجرے میں آئی اے اسماء میری لانڈنی زیند مر قریب بلا اگر چھوٹی بچیاں ہے تو قیامت ہے اور ماں پہلوں کے لیے کہ چھوٹی بچی پانچ پر اس کی زیند اللہ اکبر اے اسماء میری بیٹی زیند کو مر قریب بلا آواز دی اسماء نے یا زیند اے زیند آپ کو آنکہ ہمارے بلایا ہے کہاں بچی دھوکے اپنی اممہ دی ہو جو میں پہنچی سینے پہ دیر گئی زیند اے اممہ اے اممہ کیا بات ہے دیکھیں جب ماں بیمار ہو تو بچیاں بہت قریب سپردس سے آکے پوچھتی ہیں روایت کے فطرائے کے فاطمہ اٹھنا چاہیتی تھی زیند اممہ کا عمل لیتی رہی ہے کسی کو بتا ہونا ہو مجھے معلوم ہے کہ آپ کے بہنوں سے ہمی ہے جزاک اللہ میری آواز گردتا ہے لیکن میں آپ کے ساتھ میں یہ اقین کرے اللہ اس موسم میں آپ کی حضا کو خدور کرے آخری فغلے سنگیر خبروں کو دبا ہے زیند میں وسیعت کرنا شروع کیا فاطمہ نے یہ میری بیٹی یہ میری بیٹی میرے حسین کا خیال لکھنا اے کیسے تو آپ جاؤ جے میرے حسین کا خیال لکھنا میرے حسن کا میرے حلی کا خیال لکھنا فاطمہ اے فغانہ اب فاطمہ وسیعت کر رہی ہے زیند سنجی جا رہی ہے اتنے میں پھر اشارہ کیا بیٹی وہ صندوق میرے قریب لکھے جاؤ وہ صندوق میرے پاس لکھے جاؤ جب شندوق آیا شندوق کھلا کفن کافور موجود اللہ و اکبر جزا کم اللہ جزا کم اللہ خودہ طاقت دے آکھو اور مجھے ساتھ مانے کہا ہے میری بیٹی پہلا کفن و کافور اٹھا کہا پہلا کفن و کافور اٹھا امہ یہ کس کا ہے یہ اپنے بابا کو دینا یہ میرا ہے یہ میرا ہے میری بیٹی یہ میرا ہے یہ اپنے کپور اٹھایا امہ یہ کس کا ہے کہیے میری بیٹی یہ میری بابا آلی کا ہے بھائیہ حصین کو دے دینا اے بیانت alu کہتا ہے یہ امہ یہ کس کا ہے کہیے تیرے بھائیہ حصین کو دے دینا زینب تڑھ۔ کہ چھوئے تھا تو درامت ہوگا ترم کیوں نے لگی اے امم اے میرا بھنیا خوشہ اے امم اس کا قفل اس کا قابل اے فاطمہ نے کھردہ کھایا اے میری بیٹی تو دیکھا یا دو میں قفل ہاں 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 ہاں